منی is not the only form of wealth پیسہ ہی صرف دولت نہیں ہے دولت پانچ قسم کی ہوتی ہے دولت پانچ قسم کی ہے there are five types of wealth number one health صحت number two time وقت number three relation رشتے number four age wisdom and experience یہ جو وقت کے ساتھ تجربہ آتا یہ بھی دولت ہے اور پانچویں دولت پیسہ ہے یہ پانچو دولت اپنی اپنی حیثیت ہے ان کی اپنی اپنی اہمیت ہے اگر پیسہ تمہیں باقی چار قسم کی دولت کے پاس نہیں نہ لے کے جارہا تو نقصان ہوگا تم صرف ایک قسم کی دولت دیکھتے ہو اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے تو چڑ جاتے ہو حسد میں آ جاتے ہو میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جس کے پاس ایک ملین ڈالر ہے ایک ملین ڈالر یہ اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ وہ چاہے تو دوسرے ملک سے نائی کو بلوا کے اپنے بال کٹوالے ہی ڈریسر منگوالے لیکن وہ نہیں کٹوال سکتا بال کیونکہ اس کے بال نہیں ہے کیوں اس کو کینسر ہے کیمو تھیرپی ہو رہی ہے بال کار دیتے ہیں اس میں ریڈیئیشن لگ رہی ہے سرجری ہو رہی ہے ایک ملین ڈالر ہے اس کے پاس وہ چاہے دنیا کے سب سے بڑے کھانا پکانے والے شیف کو بلوا لے اور بلوا کے کھانا پکوا لے لیکن وہ کیا پکوا آ کے کھانا کرے گا بھائی وہ کھائی نہیں سکتا وہ تو صرف گولیاں کھاتا ہے اور سوکھی ڈبروٹی کھاتا ہے وہ چاہے دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی بنوا لے کسٹمائز میری مرضی کی لنبورگی نہیں بناو میں کہتا ہوں اس طرح کی بینٹلیں بنوا لیکن وہ نہیں کر سکتا کیا کرے گا وہ تو صرف سٹریچر پر یا ویلچیر پر ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جاتا ہے تو اس کے پاس دولت کی ایک قسم ہے وہ کیا ہے پیسہ ٹھیک کریں اس کے پاس دولت کی ایک قسم ہے وہ کیا ہے پیسہ اور آپ کے پاس دولت کی دوسری قسم ہے بال کڑوا سکتے ہیں نا یہ دردر بھوم سکتے ہیں جو چاہے کھا سکتے ہیں تو شکر ادا کریں لگا اے اللہ میں بھی دولت مندوں اے اللہ میں بھی دولت مندوں تیری عطا سے میں بھی دولت مندوں قارون حامان اور فیرون پیسے کے لحاظ سے بڑے دولت مند تھے لیکن دولت کو ہینڈل نہیں کر سکے سمجھ رہے ہیں دولت اگر آگئی ہے نا ہینڈل نہیں کر سکے فیرون کے گھوڑوں کی جو کیلیں تھیں نا سونے کی تھیں اور اس کی چابیاں اسی اٹھوں میں لد گیا کرتی تھی کیا نتیجہ نکلا کہا قیامت کا دن ہوگا یہ کافر ریکویسٹ کرے گا حرز کرے گا مالک کاش میں مٹی ہو جاتا مٹی ہو جاتا جو اب ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے کیونکہ بے ایمان ہوں کاش میں مٹی ہو جاتا یہ اتنی دولت والے یہ تمنہ کریں گے اور ادھر دیکھو سیدہ کائنات ہے خاتون جنت ہے اونٹ کے بالوں کے کپڑے زیبتن کیوں ہیں اور چکی پیس رہی ہیں امام الانبیاء ہیں آفر یہ کہ پیارے یہ مکہ کے پہاڑم سونے کے بنا دیں گے تیرے ساتھ چلیں گے حالت کیا ہے کجور کی چٹائی پہ ارام فرما رہے ہیں اور کندے مبارک کے اس طرف نشان پڑ گئے ہیں صحابی آ کے دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں حضور فرماتے ہیں یہ بہتر نہیں کہ ان کے لیے کفار کے لیے کیسر و کسرہ کے لیے دنیا کی نعمتیں ہو اور ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں ہو